نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم امم آباد کسی کی طرف سے ایسا کوئی جملہ رمضان میں بالخصوص ملے کے یا عبادات میں پیچھے نظر آ رہی ہیں بالخصوص قرآن کی تلاوت میں رمضان میں اکثر اممہ کے نزدیق قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی ایک دفعہ تلاوت مکمل کر لی جائے تو اگر ایک آدمی کو اس کا موقع نہیں مل رہا ایک سپارہ پڑھنے میں بمشکل آدمی کو آدھا گھنٹا پون گھنٹا لگتا ہے تو آدھا پون گھنٹا اگر ہم روزانہ قرآن کے لیے نکال سکیں گے رمضان جیسے مہینے میں بھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں کمزوری ہے تو اس کوتاہی یا کمزوری پر کوئی توجہ دلائیں اور خاص طور سے وہ بڑا ہو باپ کی جگہ ہو تو اس پر تو بلکل برا نہیں ماننا چاہیے اور دل میں خیال آنا چاہیے کہ یہی میرے مخلص ہیں کہ یہ مجھے مستقل توجہ دلاتے ہیں کہ میں محنت کر کے اور آگے بڑھوں اگر کوئی بھی کچھ نہ کہے تو میں شاید جتنے ابھی پڑھ لیے ہیں اس سے بھی کم پڑھتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اردگیر ابھی ہمارے ایسے بڑے رکھے ہیں جو ہمیں گاہے گاہے توجہ دلاتے ہیں ہمیں برا اس لئے لگتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے شکار ہیں نفس ہمیں جو ہے اپنی بڑائی کی طرف لگاتا ہے انا میری ایگو میری ذات میں ہرٹ ہوئی میری ذات کو تکلیف ہوئی میرا دل ٹوٹا یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کمانے کا موقع ہے آخرت بنانے کا موقع ہے پوری دنیا لگی ہوئی ہے اللہ ہمیں فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفَرَتَ مِنْ رَبِّكُ وَرَحْمَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفَرَتَ مِنْ رَبِّكُ وَرَحْمَ سابقو وَسَارِعُوا دوڑو مصابقت کرو فَسْتَوِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں دوسرے سے مقابلہ کرو آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو اس طرح کا پوزیٹیف کمپیٹیشن کریئٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ محنت کریں اور آگے بڑھیں اس کو ٹونٹ نہیں سمجھنا چاہیے منفی نہیں سمجھنا چاہیے اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج بھی اللہ نے ایسا موقع دیا کہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں فکر میں ہمیں لگا رہے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے عمل میں لگے رہنا چاہیے ہمارے دل کی کیا حیثیت اگر اللہ کی یاد کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف دے دیتا ایسا کوئی جملت ایسی کوئی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جھوٹا جادوگر شائر مجنون ناؤزب اللہ کیا کیا باتیں کہیں اور وہ تو ان سب سے پاک تھے یہاں ہماری حیثیت کے ایسی ہی ہے کہ واقعی ہم جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے سالہ ٹائم لگا دیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے نہیں ہم تو دو نمبر ہی لوگ ہیں ہم تو جو وقت ہوتا ہے اس کو برباد بھی کرتے ہیں آڑ بناتے ہیں جوب کو اور چیزوں کو لیکن ہم جانتے ہیں کہ حقیقت ایسی نہیں ہے ہمارے پاس یقیناً اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور محنت کر سکتے تھے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جتنا اس کے پاس وقت ہے اس نے صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے ہم تو برباد کرتے ہیں بہت سارے وقت کو تو اس وجہ سے ہمیں تو یہ ایساس ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور کوتاہیاں ہیں اس کوتاہی پہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ایک بڑا ہے جو کہہ دیتا ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹوز پہ رہے محنت کرتے رہے ترقیات میں اضافہ ہوتا رہے آگے بڑھتے رہے اور نہ ہوگا یہ کہ جب کوئی کسی کو کہنا چھوڑ دے گا تو آدمی سوچ پڑھتے پڑھتے ایسی جگہ ہو جائے گا کہ اس کو کچھ بھی نہ کرنے کے باوجود یہ احساس ہوگا کہ اب چلی رہنا بس ٹھیک ہے یعنی لوگوں کا یہ حال ہے کہ رمضان میں نماز پڑھنا اپنی جگہ روزے رکھنے کے علاوہ وہ سارے دن میں گناہوں کی کام بھی لگے رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی جسٹیفائی کریں گے ان کو آپ بورا بھرا کہیں گے یا کوئی ٹونٹ کریں گے تو ان کو بھی بورا لگے گا اسی لئے کہ ہر آدمی اپنی نفس کا شکار اپنے آپ کو ہر قسم کی تنقید اور کومنٹ سے مبررہ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ حق ہے کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے وہ اب اتنا بڑا اور بڑا ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی کچھ کہے نہیں جو چاہے کرے آزادی کے ساتھ تو یہ اچھا رویہ نہیں ہمیں یہ خیال لکھنا چاہیے کہ نہیں اللہ نے ہمارے لئے بندوبست فرمایا مختلف لوگ ہیں اردگرد جو ہمیں ٹوکتے ہیں ہمیں ایسی تکلیف آتی ہے اس پر ہم سبر کرتے ہیں جو فطری ہے تکلیف آنا کوئی کومنٹ کرتا ہے کوئی ٹونٹ کرتا ہے کوئی ڈاٹتا ہے کوئی بولتا ہے تو اس سے مجھے اور عجر ملے گا اس طرح اپنا جذبہ رکھنا چاہیے اس میں منفی نہیں سوچنا چاہیے اور لگے رہنا چاہیے پورا ٹارگٹ بنانا چاہیے محنت کرنے چاہیے کسی ایکسکیوز کو نہیں لانا چاہیے بیچ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے